السلام علیکم پیاری بہنوں آپ سب کیسی ہوں ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہیں بہنوں آج بہت ہی سمپل اور آسان ریسیپی ہے اور وہ ہے زیڑا رائس یعنی اس میں کوئی پیاس ٹاماٹر اور زیادہ مرچ مسالے کچھ بھی نہیں ڈالنا صرف آپ نے اس میں زیڑا آئل میں ڈالنا ہے تو جس کے لئے ہم نے ون ٹیبل سپون آئل لیا ہے آئل تھوڑا سا گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیا ہے جی تو آئل گرم ہو چکا ہے ون ٹی سپون زیڑا ڈالا ہے سفید یا کالا جو بھی زیڑا آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں زیڑا پاوڈر نہیں بلکہ ثابت زیڑا یہاں پر میں نے اچھا ذائقہ لانے کے لئے پولا اور بریانی مسالہ بھی ڈالا ہے آپ اپنے مرضی کے حساب سے جو بھی ٹیسٹی مسالہ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں لیکن یہ مسالہ اور زیڑا سمپل اس کے جو یہ رائس بنے ہیں بہت ہی زبردست بنے ہیں تقریباً چار عدد پوٹیٹو آلو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کے اس میں ڈال دیا ہیں کیونکہ بچے جو ہیں وہ چاول میں آلو بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ آئل آئل کے بعد زیڑا اور زیڑا کے بعد پولا اور مسالہ اور پھر اس میں آلو ڈال دیا ہیں توڑے بہت فرائے کرنے کے بعد ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون نمک بھی ڈالا ہے آپ اپنے حساب سے نمک ڈال سکتے ہیں یعنی جتنی کونٹیٹی کے آپ کے رائس ہیں اتنی آپ نمک ڈال دے یہاں پر ہم آلو کو فرائے کرنے کے لئے تقریباً پانچ منٹ کے لئے چھوٹے دیں گے ڈکن ہم نے بند کر دیا ہیں دو منٹ کے لئے اس کا ڈکن بند کر دیں گے تاکہ جو آلو ہیں وہ فرائے ہو جائے اچھی طرح سے یہ تو آلو بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں یہاں پر تقریباً چار کپس وارٹر ایٹ کیا ہے دو کپ رائس ہیں تو چار کپ ہم نے پانی ڈالا ہے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس میں چکن کیوب یعنی چکن سوپ سٹاک بھی ڈالیں گے اس میں ہاں ون بائی فور حصہ میں نے ڈالا ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اگر رائس زیادہ ہو تو آپ زیادہ چکن کیوب ڈال سکتے ہیں ون لیمن جوس بھی اس میں ڈالا ہے لیمن سے جو چاول ہیں وہ کھلے کھلے اور بکرے سے پک جاتے ہیں لیمن ایٹ کرنے کے بعد اس میں ہم چمچ ہلائیں گے تاکہ تمام مسالے سب کچھ یک جہاں ہو جائے اب جو ہے پانی اس مسالے کو بوائل کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ تو بہت اچھی طرح سے اس میں بوائل آ چکی ہے اس طرح پہ ہم نے چاول اچھی طرح سے دوئے ہیں اور ایک گھنٹہ کے لئے اس کو بھگوکے رکھے تھے دو کپ رائس ہیں تو چار کپ ہم نے پانی ڈالا ہے چاول ڈالنے کے بعد اس کو مکس کیا ہے تاکہ آلو مسالے پانی سب کچھ ایک ساتھ مکس ہو جائے اور بار بار اس میں چمچ بلکل بھی نہیں ہے لانا ہے بس اس ٹائم پہ ہم اس کا جو آلو ہے وہ تھوڑا سا چیک کریں گے کہ یہ پک گیا ہے کہ نہیں اگر آلو پک گیا ہو تو پھر اس کو بلکل لو فلیم پہ چھوڑ دیتے ہیں تھوڑے سپائس ہی بنانے کے لئے ہم نے سبز مرچے بھی اس میں ڈال لیا ہے چار عدد سبز مرچے اب ہم اس کا ڈکن بند کر دیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے سراخ بن چکے ہیں اس ٹائم پہ ہم اس کو دم پر لگا دیں گے اور فلیم ہم نے میڈیم ٹھولا رکھا ہے جی تو دم پر لگانے کے بعد آپ چاولوں کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست خوشبو بھی آ رہی ہے اور تمام چاولوں کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈکن کریں گے جی تو سیلڈ کے ساتھ ٹماتر اور پیاز جو اس میں نہیں ڈالے تھے آپ ایسے ہی اس کے ساتھ ڈیکوریٹ کر کے پیش کر سکتے ہیں آج کل تماتر بھی بہت مہنگے ہیں تو آپ تماتر کے بغیر یہ چاول پکائیں اور مزے کریں بہت ہی زبردست ریسپی ہیں آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں آپ دوبارہ بار بار پکانے پر مجبور ہوں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بکھرے کھرے کھرے سے الگ الگ سے چاول ہیں اور زیرے کا تو اس میں ٹیسٹ ہی الگ ہے جی تو آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لئے تینکس فور واشنگ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ